بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں مومبئی سٹریٹ سٹائل توا گوشت کی ریسپی یہ توا گوشت اتنا زیادہ ٹیسٹی اور اتنا ڈیلیشیز بن کر تیار ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بار اس کو بنا لیا تو پھر اس کا ذائقہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا آپ اس توا گوشت کو پاو کے ساتھ یا پھر پراتھے اور چپاتی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہو بہت مزیدار سی یہ ریسپی ہے اور بہت ہی ڈیفرنٹ سیز کا ذائقہ ہوتا ہے ایک بار اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے تو پھر چلیے بناتے ہیں مومبئی سٹریٹ سٹائل توا گوشت تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے آدھا کلو گوشت لیا ہے یہ بون لیس ہے اس کو میں نے اچھے سے واش کر کے ایک سٹرنر میں رکھ لیا تھا تاکہ اس کا پورا پانی نکل جائے تو اب ہم گوشت کو پریشر ککر میں ٹرانسفر کر لیں گے اس میں ڈالیں گے دو ٹیبل سپون بھر کر ادھرک لہسن کا پیسٹ ایک ٹی سپون ڈالیں گے اس میں نمک ہاف ٹی سپون ڈالیں گے اس میں حلدی پاودر اور ایک میڈیوم سائز کی پیاس کو اس طرح سے باریک چاپ کر کے ڈالیں گے اچھے سے ان ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے اور اس کو میڈیوم ٹو ہائی فلیم پر سٹر کرتے ہوئے پکائیں گے چار سے پانچ منٹ کے لیے اب یہاں پر دیکھئے گوشت نے اپنا پانی بھی چھوڑ دیا ہے اور یہ اچھے سے بھون گیا ہے تو اب ہم کیا کریں گے کہ اس میں پانی آٹ کریں گے تو پانی ہم تھوڑا سا ہی آٹ کریں گے زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے تقریباً ہاف کپ کی جتنا میں نے اس میں پانی آٹ کیا ہے ایک بار ملا دیں گے اور اب ہم اس کو پریشر کک کریں گے تو پریشر ککر کا لیڈ لگا کر اس میں ایک وزل آنے دیں گے ہائی فلیم پر اس کے بعد اس کو دس منٹ کے لیے لو فلیم پر پکائیں گے جسے کہ گوشت اچھی طرح گل جائے گا ہمیں گوشت کو صرف 90-95% تک پکانا ہے اور جو بھی قصر اس میں رہ جائے گی تو بعد میں ہم جب اس کو توے پر بھونیں گے تو وہ تب پوری ہو جائے گی اب یہاں پر دیکھئے گوشت اچھے سے گل گیا ہے اور اس میں جو پانی تھا وہ بھی اچھے سے ڈرائے ہو گیا ہے اس لئے ہم نے اس میں تھوڑا سا ہی پانی ایٹ کیا تھا اب اس کو ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اور اب یہاں پر میں نے ایک بڑا سا توا لیا ہے کیونکہ یہ توا گوشت ہے تو اس لئے میں اس کو تبے پر پکا رہی ہوں تو سب سے پہلے ہم اس میں تھوڑا سا آئل ایٹ کریں گے تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون کے جتنا اور اس میں ڈالیں گے تین میڈیم سائز کی پیاز اس طرح سے فائن چاپ کی ہوئی اور سب سے پہلے ہمیں پیاز کو تھوڑا سا سوفٹ کرنا ہے تو اس کو میڈیم ٹو لو فلم پر اسٹر کرتے ہوئے پکائیں گے جب تک کہ پیاز ہلکی سی سوفٹ نہیں ہو جاتی ہمیں پیاز کو بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے اور پیاز کا کلر بھی چینج نہیں کرنا ہے اب یہاں پر دیکھئے تقریباً پانچ منٹ کے لئے میں نے پیاز کو لو فلم پر پکایا ہے یہاں پر پیاز جو ہے وہ ٹرانسلوسنٹ ہو گئی ہے تو پہلے ہم سینڈر میں اس طرح سے جگہ بنائیں گے ساری پیاز کو جو ہے وہ ایک کنارے پر کر دیں گے اور سینڈر میں ہم آئل ڈالیں گے تقریباً ایک چوتھائی کبکہ جتنا آئل میں نے یہاں پر ایٹ کیا ہے ایک ٹیبل سپون دالیں گے اس میں فائن چاپ کیا ہوا لہسن پانچ سے چھے ہری میرچوں کو اس طرح سے چاپ کر کے ڈالیں گے اور اسے کے ساتھ دوسرے مسالے بھی ایٹ کریں گے ایک چوتھائی ٹیسپون ہلدی پاوڈر ایک ٹیسپون لال میچ پاوڈر ایک ٹیسپون زیرا پاوڈر ایک ٹیبل سپون بھر کر ڈالیں گے دھنیا پاوڈر اور ایک ٹیسپون ہی میں نے یہاں پر کشمیری میچ ایٹ کی ہے اب ان سارے مسالوں کو پہلے ایک بار اچھے سے مکس کر کے دو منٹ کے لئے پکائیں گے یہ مسالہ تھوڑا سا ڈرائے لگ رہا ہے تو میں نے ایک ٹیسپون کی جتنا پانی ایٹ کیا ہے اور ان مسالوں کو ایک سو دو منٹ کے لئے پکانے کے بعد یہ جو پیاز ہم نے سائیڈ میں کر کے رکھی ہوئی تھی نا اس کو بھی مسالے کے ساتھ ملائیں گے اور اب ہم پیاز کو مسالے کے ساتھ پکائیں گے تقریباً دو سے تین منٹ کے لئے لو فلیم پر تاکہ پیاز اور مسالے جو ہیں وہ اچھے سے مل جل جائے اور ان میں جو تھوڑا سا بھی کچھا پن اگر باقی رہ گیا ہو تو وہ بھی ختم ہو جائے اب یہاں پر دیکھئے پیاز اور مسالے سب اچھے سے بھون گئے ہیں تو اب ہم اس میں یہ گوشت ایٹ کریں گے جو ہم نے پکا کر رکھا ہوا تھا اور اب گوشت کو بھی پیاز اور مسالوں کے ساتھ مکس کریں گے اور اچھے سے پکائیں گے تاکہ گوشت اور سارے مسالے جو ہے وہ اچھے طرح سے مل جائے اور اب تک ہم نے اس میں تھوڑا سا بھی پانی نہیں ایٹ کیا ہے بس ایک ٹی بل سپون ایٹ کیا تھا مسالے کو پکانے کے لئے تو اس سٹیج پر ہم اس میں ٹاماٹر ایٹ کریں گے تو یہاں پر میں نے دو بڑے سائز کے ٹاماٹروں کو اس طرح سے فائن چاپ کر کے لئے ہے اور ٹاماٹر کے ساتھ ہی اس میں ایک ٹی سپون نمک ڈالیں گے گوشت کے لئے ہم نے پہلے ہی نمک ایٹ کیا تھا اور یہ مسالے کے لئے ہے تو نمک کو آپ چیک کر کے ڈالیے گا اور ٹاماٹر کو بھی اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں بہت سارا بارک کٹا ہوا ہرا دھنیا ڈالیں گے اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے توا گوشت میں تو تھوڑا زیادہ ہی ڈالیے گا ہرا دھنیا ہرا دھنیا کو بھی اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کو پکائیں گے کور کر کے تو اس کو کور کر دیں گے اور تین سے چار منٹ کے لئے پکائیں گے لو فلیم پر اب یہاں پر دیکھئے ٹاماٹر جو ہم نے ایٹ کیے تھے وہ ٹاماٹر بھی اچھے سے سوفٹ ہو گئے ہے اور ٹاماٹر میں سے جو تھوڑا سا پانی نکلا تھا اس میں ہمارا گوشت اور مسالے سب اچھے سے بھون گئے ہیں اور ملجل گئے ہیں اور اسی لئے ہم نے اس میں پہلے سے پانی ایٹ نہیں کیا تھا اب اس سٹیج پر ہم اس میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون مٹن مسالہ ہاف ٹی سپون کالی میچ کا پاودر مٹن مسالہ اگر ہو تو ایٹ کیجئے گا ورنہ پھر اس کو اسکپ کر دیجئے گا اب اچھے سے ملا دیں گے اور اچھے سے ملانے کے بعد اب ہم اس کو صرف دو منٹ کے لئے کور کر کے پکائیں گے تاکہ تھوڑا بہت جو مویسچر ہو وہ ختم ہو جائے اور گوشت میں بھی جو تھوڑی بہت کسر باقی رہ گئی تھی وہ بھی پوری ہو جائے گی اب یہاں پر دیکھئے سبھی چیزیں اچھے سے بھون گئی ہیں ڈرائے ہو گئی ہیں اور آئل بھی آپ سپریٹ ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہو تو لاسٹ میں ہم اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالیں گے تقریباً ہاف ٹی سپون کے جتنا ایک نیمبو کا رس ایٹ کر لیجئے گا اسے بہت ہی چٹ پٹا سا یہ بن کر تیار ہوگا تھوڑا سا باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا ایٹ کر لیں گے نیمبو کا رس اس میں ضرور ایٹ کیجئے گا اسے بہت ہی یہ ٹیسٹی اور بہت ہی مزے کا یہ بن کر تیار ہوتا ہے اور ان ساری چیزوں کو اچھے سے ملا دیں گے اور اسی کے ساتھ تیار ہے بہت ہی زبردست اور مزے دار سا ممبئی سٹریٹ سٹائل والا توا گوشت تو پھر چلیے اس زبردست اور بہترین سے توا گوشت کو سرف کر لیتے ہیں پاؤ کے ساتھ آپ اس کو پراتھے یا پھر چپاتی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہو بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بہت ہی مزے دار سپائسی سا یہ توا گوشت بن کر تیار ہوتا ہے زبردست اور مزے دار سی اس ریسپی کو ایک بار ٹرائے ضرور کیجئے گا ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور بہت ہی اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ